حقوق العباد یعنی بندوں کا حق وہ آپ کے والدین ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی بچے ہو آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کے ملک والا ہو گاؤں والا ہو یہ تمام کے تمام لوگ حقوق العباد میں آتے ہیں اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کے حق کو غصب کیا یا کسی بندے کو تکلیف دی یا پریشان کیا تو یہ ایک بندے کا حق ہے اس سے توبہ کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے وہ الگ ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کو کسی نے تکلیف دی ہے یا پریشان کیا ہے یا کسی کے مال کو غصب کیا ہے یا کسی کے زمین کو قبضہ کر لیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ قبضہ کر لیا پھر اللہ کی بارگاں میں معافی مانگے تو معاف ہو جائے نہ تو سارے لوگ ایسے کرنے لگ جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک جس حق کا تعلق کسی بندے سے ہوتا ہے کسی دوسرے انسان سے ہوتا ہے جائے وہ آپ کے والد ہوں یا والدہ ہوں یا آپ کی زوجہ یا آپ کے اولاد ہوں یا آپ کا پڑوسی ہوں اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف نہیں فرماتا ہے جب تک ہے وہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں فرماتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی عمل کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہے تو پہلے اس حق کی معافی اس بندے سے کرائی جائے پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور پروردگارِ عالم آپ کو معاف فرما دے گا اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر لکھ دیتے ہیں مجھے معاف کر دینا یہ کر دینا وہ کر دینا آپ اندازہ لگائیے انسان ایسے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے جن کو وہ جانتا تک نہیں اور گھر کے اندر ماں باپ کو پریشان کرتا ہے بیوی کو پریشان کرتا ہے بھائیوں کے حق کو دباتا ہے وہاں پر کچھ نہیں دیکھئے یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے جب آپ کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں تو معافی کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنے تکبر اور اپنی بڑائی کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کو دور کر کے آج اور انکساری کے ساتھ میں اگر کسی کی حق تلفی کی ہے چاہیں وہ والدین ہو یا آپ کی اولاد ہو یا آپ کی زوجہ ہو اس سے معافی تلف کی جائے لیکن شیطان آپ کو بیکاتا ہے آپ کوشت تو کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ کے والدین آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں والدین کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے کہیں کہ اگر ہم نے آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف دی ہے آپ ہمارے والد ہیں آپ ہماری والدہ ہیں ہمارا کبھی آپ برا نہیں چاہتے ہماری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہم نے آپ کا کسی طرح سے دل دکھایا ہے یا تکلیف دی ہے تو آپ ہمیں معاف فرما دیں اگر آپ آج زیورنکساری کے ساتھ میں والدین کے پاس جا کر کے یا جس کے حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر کے آپ معافی مانگیں گے تو یہ میرا یقین ہے کہ اس انسان کی بارگاہ میں بھی آپ محبوب ہو جائیں گے وہ انسان آپ کو معاف بھی فرما دے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے تو پروردگارِ عالم آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا پھر اس کے بعد آپ عبادت اور ریاست کریں گے تو عبادت اور ریاست کرنے میں آپ کو لذت اور چاشنی محسوس ہوگی اور آپ رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں کر کے صرف لکھ دینا تو لکھ دینے میں کیا ہے شرمندگی نہیں ہے اس نے لکھا نیچے نام ڈال دیا یہ بڑا آسان طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کون کر کے معافی مانگیں جس کو جانتے ہیں یا پھر آپ اس کے پاس جائیے وہ معاف کر دے گا تو رب بھی معاف فرما دیتا ہے پھر ہمیشہ یاد رہے یہ راج جو آتی ہے عبادت و ریاضت کی رات ہے اور توبہ و استغفار کی رات ہے اس لیے کہ آپ کا ایک نام اعمال بند ہو جاتا ہے دوسرا نام اعمال شروع ہوتا ہے اس لیے توبہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کا نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس نام اعمال میں جو گناہ جمع ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ مٹ جائیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اتائیو من الزمبی عمل لا زمبلا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے اور اگر کسی کے حق تلفی کی ہے تو اس سے معاف کرائیے یا اس کے حق کو واپس کیجئے اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں اور صرف جو ہے کان پکڑ لینے سے یہ سچی توبہ نہیں ہے سچی توبہ وہی ہے جو اس کے طور اور طریقے پر کی جائے اور آگے کے لیے اس گناہ پر عزم مسمم کیا جائے کہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے ورنہ صرف کان پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہم تمام کو اعمالِ صالحہ کی توفیق اطاف فرمائے اور پروردگارِ عالم ہم تمام کو عبادت و ریاضت میں مصبولیت کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ یعب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ